بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے بڑھا دل یعنی بوڑوں کی فوج اور دوسرے گروہ کا نام ترونہ دل یعنی جوانوں کی فوج کا نام رکھا یہ دونوں بڑے بڑے گروہ مزید بارہ چوٹے چوٹے گروہوں میں تقسیم تھے جنہیں بارہ سالہ کہہ کر سکھ پکارنے لگے تھے بڑھا دل نے سب سے پہلے جو کام شروع کیا وہ یہ تھا کہ صوبے میں مختلف جگہوں پر اس گروہ کے سکھوں نے اپنے مرکز قائم کے جہاں سکھوں کے دشمنوں کو بترین سزائیں دی جانی لگی تھی دوسرا گروہ جس کا نام ترونہ دل تھا اس کی ذمہ سب سے پہلا کام یہ لگایا گیا کہ امریز سر کے مقدس طالب جنہیں احمد شعبدالی نے بروا دیا تھا پہلے انہیں صاف کیا جائے اس کے بعد کوئی دوسرا کام کیا جائے لہٰذا دوسرا گروہ جس کا نام ترونہ دل تھا اس نے امریز سر کے مقدس طالبوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا تھا ترونہ دل تو امریز سر میں طالبوں کی صفائی ہی میں مصروف رہا جبکہ بڑھا دل اپنے سردار جسہ سنگھ کی کمانداری میں حرکت میں آیا جسہ سنگھ سکھوں کے اس گروہ کو لے کر جالندر دو آپ کی طرف بڑھا جسہ سنگھ چاہتا تھا کہ پہلے جالندر دو آپ پر قبضہ کر لے اور اس دو آپ میں اپنی قوت کو خوب مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد پھر دوسرے علاقوں پر حملہ آبر ہو کر پورے پنجاب میں سکھوں کی حکومت اور سلطنت قائم کر دی جائے بہرحال جسہ سنگھ اپنی لشکر کے ساتھ جالندر دو آپ کی طرف بڑھا جالندر دو آپ پر احمد شاہ عبدالی کی طرف سے سادات خان حاکم تھا سادات خان کو جب خبر ہوئی کہ سکھ اس پر حملہ آبر ہو کر جالندر دو آپ کو اس سے خالی کرانا چاہتے ہیں تو وہ ایک لشکر لے کر سکھوں کے مقابل آیا تاکہ سکھوں کے ان ارادوں کو خاک میں ملا دے لیکن سادات خان ایسا کرنے میں ناکام رہا اس لئے کہ جو ہی سادات خان اپنی لشکر کے ساتھ سکھوں کے مقابل آیا سکھ اس کے لشکریوں پر وارد ہوئے سادات خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سکھوں کو رو کر اور انہیں پسپا کر کے جالندر دو آپ سے ان کو نکال باہر کرے لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا سکھوں نے سادات خان کو بترین شکست دی اس کے لشکر کا ایک حصہ انہوں نے تحتیخ کر دیا سادات خان بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر باگنے میں کامیاب ہوا تھا اس طرح احمد صاحب دالی کے پنجاب چوڑنے کے بعد سکھوں نے جالندر دو آپ کے خلاف جو پہلی کاروائی کی اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہی تھے اور جالندر دو آپ پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی لشکر میں بڑی تیزی سے اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ اپنی لیے رست کے سامان کے ڈیر لگانا شروع کر دیئے تھے جالندر دو آپ پر قبضہ کرنے کے بعد جسہ سنگھ نے چند روز تک اپنی لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا پھر وہ لسارہ شہر کی طرف بڑا جہاں کا حاکم دیوان شمیر داس تھا شمیر داس اور سکھوں کے درمین خولناک جنگ ہوئی سادات خان کی طرف شمیر داس بھی چختا تھا کہ اپنے علاقوں سے سکھوں کو نکال باہر کرے وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ اہمش عبدالی نے چونکہ سکھوں کی قوت کو یک سر توڑ پوڑ کر رکھ دیا ہے لہٰذا سکھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لیکن سادات خان کی طرح سکھوں نے شمیر داس کی بھی ساری غلط فہمیت دو کر نکال دی تھی شمیر داس جب اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں کے مقابل آیا تو سکھ شمیر داس پر حملہ آور ہوئے اور لمحوں کے اندر انہوں نے شمیر داس کے لشکر کی حالت پیس کر لکڑی کے برادی کی طرح کر کے رکھ دی تھی شمیر داس زیادہ دیر تک سکھوں کا مقابلہ نہ کر سکا باکڑا ہوا اس طرح سکھوں نے جالندر دو آب اور شمیر داس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی چھوٹی سی ریاست کی ابتدا کر دی تھی اس نئی ریاست کے انتظام و انسرام درست کرنے کے بعد سکھ مزید پھیلنا شروع ہوئے اور اب انہوں نے اپنی اس ریاست سے نکل کر دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہوتی ہوئے اپنے چاروں طرف شور قیامت کی گھونج اور برک نادیدہ لیکوں کی طرح پیلنا اور بکرنا شروع کر دیا تھا جہاں بھی وہ وارد ہوتے اس علاقے میں ریزہ ریزہ گمشدگی کی تہیں برسا دے تھے رینگتی چیختی عجل کی طرح ہر شئے پر وارد ہوتے اور اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن کو وہ مکوڑوں کے کرکرے بدن کی طرح توڑتے چلے جاتے تھے اس طرح سکھوں نے بڑی تیزی سے مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے ریاست میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا سکھوں کی شورش اور ان کی خونی سرگرمیوں کا احوال جب احمد شاہ عبدالی کے جاسوسوں نے اس تک پہنچایا تھا احمد شاہ عبدالی نے اپنے جرنل جہان خان کو سکھوں کی سرکوبی کا حکم دیا جہان خان کے زیر کمان ایک بہت بڑا لشکر تھا جسے لے کر جہان خان دریس سنگھ جہلم اور چناب کو عبور کرنے کے بعد رچنا دو آب میں داخل ہوا سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پہلے جہان خان نے اپنے لشکر کے ساتھ جمعو کا رخ کیا جمعو کا راجہ رنجید دیو کیونکہ احمد شاہ عبدالی کا جان نصار اور وفادار تھا لہٰذا جہان خان چاہتا تھا کہ جمعو پہنچ کر رنجید سنگھ سے کمک اور رست کا سامان حصل کرے اس کے بعد خوب خم ٹھونکر سکھوں کے مقابل آئے اس مقصد کیلئے جہان خان اپنی لشکر کے ساتھ سیالکوٹ آیا لیکن جہان خان کی بدقسمتی کے سکھ سرداروں کو جہان خان کے ارادے کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا لہٰذا سکھوں کا سردار چرٹ سنگھ بڑی تیجی کے ساتھ اپنی لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور گجران والا سے سیالکوٹ کی طرف بڑھ گیا تھا ساتھی اس نے اپنے دوسرے سرداروں مثلا جنڈا سنگھ اور گوجر سنگھ کو بھی اپنی مدد کیلئے بلا لیا تھا یہ سکھ سردار بھی اپنے اپنے لشکر لے کر جہان خان کے خلاف چرٹ سنگھ کی مدد کیلئے روانہ ہو گئے تھے اس ساری صورتحال کے باوجود جہان خان کے حوصلے بڑے بلان تھے اس لئے کہ وہ جنگ کا وسی تجربہ رکھتا تھا اور ماضی میں کئی معارکوں میں وہ سکھوں کو بترین شکست دے چکا تھا لیکن جہان خان یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ سکھ اچانک اس پر حملہ آور ہو کر اسے درہم برہم کرنے کی کوشش کریں گے جہان خان جس وقت سیالکوٹ کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا تو سکھ جو پہلے سے جہان خان کی طاق میں تھے جہان خان کے پڑاؤ کی طرف بڑے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا تھا جہان خان کے لشکر کے چاروں طرف سکھوں نے خون کا کیل شروع کر دیا تھا سکھوں نے جب جہان خان پر شب خون مارا تو جہان خان سمجھ گیا کہ سکھ اچانک حملہ آور ہو کر اس کی خلاف اپنی لیے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں رات کی تاریکی میں بڑی تیجی سے جہان خان نے اپنے لشکر کو سمیٹا اپنی زندگی کے پورے تجربے اور پورے جلال و جمال کے ساتھ اس نے اپنے لشکریوں کو سکھوں کی شب خون سے کسی قدر بچا کر ایک جگہ جمع کیا پھر جہان خان رات کی تاریکی میں سکھوں پر حملہ آور ہوا تھا رات کی تاریکی میں سیالکوٹ شہر سے باہر لگتا تھا جیسے اجل کی صبح شام پر ظلمت دہر اپنی خون آلود چادر پیلانے لگی ہو رات بر جہان خان شیر کی طرح دارتا ہوا سکھوں سے ٹکراتا رہا گو سکھوں نے اسے تین اطراف سے گھیر رکھا تھا لیکن اس کے باوجود جہان خان نے بڑی حیمت جوامردی کا مظہرہ کیا اور رات بر اس نے سکھوں کو اپنے سامنے روکے رکھا لیکن جہان خان کی بدقسمت ہی کہ جب صبح طلوع ہوئی تو سکھوں کے ایک خونخوار دستے نے جہان خان پر نگہانی حملہ کر دیا جہان خان کے محافظ دستوں کی اکثریت کو اس نے تحتیخ کر دیا یہاں تک کہ کچھ سکھ جہان خان پر بھی حملہ آور ہوئے جہان خان نے اپنا پورا پورا دفاع کیا لیکن اس حملے میں جہان خان کا گوڑا مارا گیا اور جہان خان گوڑے کے ساتھ زمین پر گر گیا جہان خان کو اپنے گوڑے سمیت زمین پر گرتے دے کر سکھوں نے با آواز بلند و گرو جی کی فتح کے نارے لگانے شروع کر دیئے تھے اور چاروں طرف یہ افواب پہلا دی تھی کہ انہوں نے جہان خان کو اس کے گوڑے سمیت قتل کر دیا ہے جہان خان کے لشکر میں اس خبر کا پہلنا تھا کہ اس کے لشکری جی چھوڑ بیٹھے حالانکہ جہان خان کی سرکردگی میں وہ اپنے سروں پر کفن باندھ کر جنگ کر رہے تھے اور ممکن تھا توڑی دیر مزید جنگ جاری رہتی تو جہان خان سکھوں کو بترین شکست دیتا لیکن جب جہان خان کے مرنے کی خبر جہان خان کے لشکر میں پہلی تو افراتفری کا شکار ہو گئے اور پھر اس کے بعد سکھ تیغے بدمس ہو کر جہان خان کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے تھے اس طرح جہان خان کے لشکر کو بترین شکست ہوئی اسے باری جانی نقصان اٹھانا پڑا جہان خان گوڑے سے گرنے کے بعد اپنی لشکر کو سنبالہ دینا چاہتا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے لشکری اس کی موت کی خبر کی وجہ سے بددل ہو کر باغنا شروع ہو گئے ہیں تو جہان خان بھی باغ نکلا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے لشکر کا تمام مال و اسباب اور لشکر میں شامل جہان خان کے رشتدار اور لوحکین سکھوں کے ہاتھ آگئے تھے چونکہ اس زمانہ کے سکھ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی اور عزت کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے جہان خان کے ساتھ آنے والی خواتین اور اس کے رشتدار اور لوحکین کو کچھ نہ کہا ان سب کو باہفاظت انہوں نے جمعو کے راجہ رنجید دیو کی طرف بجوا دیا تھا اس طرح سیالکوٹ سے باہر لڑی جانے والی اس جنگ میں جہان خان کو بترین شکست ہوئی جہان خان پیشاور کی طرف بھا گیا اس کی لشکر کا بڑا حصہ تباہ و برباد کر دیا گیا اور جہان خان کی اس شکست اور اپنی فتح سے سکھوں کے حوصلے پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بلند اور مضبوط ہو گئے تھے سیالکوٹ کے باہر کھلے میدانوں میں جہان خان کو بترین شکست دینے کے بعد چک پنجاب میں شیر ہو گئے تھے بیکن خان کو سکھوں کے حملے کی اعتلاح ہو گئی تھی لہٰذا اس نے مالیر کوٹلا سے باہر نکل کر سکھوں کا مقابلہ کیا شروع شروع میں سکھوں کے مقابلے میں بیکن خان کا پلہ باری بھی رہا لیکن بیکن خان کو یہ خبر نہ تھی کہ سکھوں نے کچھ لشکر پہلے ہی سے گاتھ میں بیٹھا رکے تھے لہٰذا جنگ جب اروج پر آئی تو گاتھ میں بیٹے ہوئے لشکر بھی جنگ میں مصرف سکھوں کے لشکر سے آمی لے تھے اس طرح سکھ چاروں طرف سے گرستی دھاڑتی آندیوں ہزاروں گزم دیتے توفانوں کی طرح بیکن خان اور اس کے لشکروں پر ٹوٹ پڑے تھے چاروں طرف سے سکھ ویرانیا پہلاتے بیکن خان کے لشکر پر نزول کرتے ہوئے اس کا قتلیام کرنے لگے تھے سکھوں کے حملوں اور ان کی پیش قدمی سے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے انہوں نے آندیوں اور خواؤں کی رفتار پر قابل پا کر عجل اور مرک کو اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہو مالیر کوٹلا سے بہر بیکن خان کو بترین شکست ہوئی بیکن خان کے سارے لشکر کا سکھوں نے خاتمہ کر دیا تھا اس کے بعد سکھ مالیر کوٹلا میں داخل ہوئے مالیر کوٹلا کے ہر گھر کو سکھوں نے لوٹا اور اپنے لیے جہاں انہوں نے دولت کے امبار حاصل کیے وہاں انہوں نے رسد کا بھی بے شمار سامان حاصل کر لیا تھا مالیر کوٹلا پر قبضہ کرنے کے بعد سکھوں کے لشکر نے اپنے سپہ سدار جسہ سنگھ کی سربراہی میں سرہند کے مشہور اور تاریخی شہر کا روح کیا جس کا حاکم احمد شاہ عبدالی کی طرف سے زین خان کو مقرر کیا گیا تھا سرہند شہر کی بدقسمتی کے زین خان شروع شروع میں تو بہت اچھا اور مصنف پسند حکمران ثابت ہوا تھا لیکن بعد میں نہ جانے اس کی ملٹی کیوں پلیت ہوئی کہ یہ اپنی ظالمانہ کاروائیوں پر اتر آیا اور لوگ نہ صرف اس سے نفرت کرنے لگے بلکہ یہ اپنے سارے علاقوں میں غیر مقبول ہو کر رہ گیا تھا زین خان نے حکمرانی کے پرانے اصول و روابط بالائت تاک رکھ دیئے اس نے اپنے لشکر کے سپائیوں کو تنخواہیں تک دینا بند کر دی تھی اور اپنی عملداری کے کسانوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا اس طرح جو اناج حاصل ہوتا وہ سپائیوں میں ان کی تنخواہ کے بقدر اکتہائی تقسیم کر دیا جاتا اس نے سرہند کے کوہستانی سرداروں سے یارانہ گانٹ رکھا تھا اور ان کے ساتھ مل کر وہ ہر وقت دولت جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا زین خان کی یہی بھی اقلی ظالمانہ رویہ اور اس کی ہماقت اس کے لیے عذاب اور بربادی کا ایک دعوتنامہ بند کر رہ گئی تھی مالیر کوٹلا پر قبضہ کرنے کے بعد سکوں نے سرہند شہر کا روح کیا سرہند شہر پہنچ کر بڑھا دل اور ترونہ دل دونوں متحد ہو گئے چرٹ سنگھ جنڈا سنگھ گھنڈا سنگھ تارا سنگھ اور جسہ سنگھ اس لشکر کے سپہ سلار تھے اس کی علاوہ پٹیالے کا آلہ سنگھ بھی اپنی دونوں جرنیلوں حمد سنگھ اور چین سنگھ کی کمانداری میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر سکوں کی مدد کیلئے سرہند پہنچ گیا تھا احمد شاہ عبدالی کی طرف سے سرہند کے حکمران زین خان کی کم اقلی اور بے خبری کا یہ عالم تھا جس وقت سرہند شہر پر حملہ آور ہونے کیلئے سک لشکری بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے ان حالات میں زین خان بلکل بے خبر سرہند شہر سے باہر اپنی لشکر کے ساتھ مالیانہ وصول کرنے کے بہان دیہات کو لوٹ رہا تھا سکوں کے آنے کی خبر پا کر وہ اپنی لشکر کے ساتھ سرہند شہر کی طرف باگا تاکہ شہر میں میسور ہو کر سکوں کا مقابلہ کرے لیکن سکوں نے اسے ایسا کرنے نہ دیا ہرڈ لارڈا کے مقام پر سکوں کا لشکر زین خان اور اس کے لشکر کی راہ روپ پڑا ہوا ہرڈ لارڈا کے مقام پر زین خان اور سکوں کے درمین خوفناک جنگ ہوئی جس میں زین خان نے اپنی طرف سے سکوں سے بچ کر سرہند شہر کی طرف باگنے کی پوری کوشش کی لیکن سکوں نے اسے ناکام بنا کر رکھ دیا تھا سک چاروں طرف سے زین خان کے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے وہ زین خان کے لشکریوں کا قتلیام کرنے لگے تھے زین خان زیادہ دیر تک سکوں کے آگے ٹہر نہ سکا اور سکوں نے نہ صرف یہ کہ زین خان کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا بلکہ انہوں نے زین خان کو بھی موت کے گاٹ اتار دیا تھا زین خان کے قتل اور اس کی لشکر کو شکست دینے کے بعد مشتہل سک سرہند شہر کی طرف بڑے اور شہر میں داخل ہو گئے بلا تخصیص انہوں نے شہر کی لوٹ مار کی افغانوں کے مکانات انہوں نے منحدم کر کے زمین سے ملا دیا اور اپنے گروہ گوبن سنگھ کی پیشنگوئی کو پورا کرنے کے لیے سک سرطاروں نے گدے منگوا کر اس زمین میں اپنے ہاتھ سے حل چلایا سکوں کے ہاتھ سرہند شہر سے بے حساب مال و دولت ہاتھ لگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ سرہند جیسے بڑے اور تاریخی شہر پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا بعض تاریخوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ سکوں نے مفتوحہ علاقوں کے حصے بخرے کرنے شروع کر دیئے تھے ایک روایت ہے کہ جنگ ختم ہوتی ہی سک منتشر ہو گئے اور ادھر ادھر پیلنے شروع ہو گئے ہر سوار رات دن مارا مارا سفر کر کے راستے میں جتنے بھی گاؤں یا قصبے پڑتے سب میں ہتھیار یا لباس میں سے کوئی چیز پہنٹا جاتا یہاں تک کہ کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد تقریباً بلکل ننگا ہو جاتا اور جہاں تک اس کا لباس اور دوسری اشیاء گرتی تھی یہ سب گاؤں اور قصبے اس کی ملکیت قرار پاتے تھے اس طرح پنجاب میں سکوں نے فتوحات کا ایک ناختم ہونے والا سرسلہ قائم کر کے ہر طرف تباہی اور بربادی کا بازار گرم کر دیا تھا پنجاب کی ہر حصہ پر کسی نہ کسی سک نے قبضہ کر لیا لیکن سرہند کے منخوص شہر کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا اس الجن کا سکوں نے یہ حل نکھالا کہ اس شہر کے سرکردہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ خود ہی اپنے لیے اپنا حاکم منتخب کر لے سرہند کی لوگوں نے سکھ سردار بائی بڑھا سنگھ کو اپنا حاکم مقرر کر لیا اور پھر خیر و برکت کی دعاوں سے سرہند شہر بڑھا سنگھ کی تحویل میں دے دیا گیا تھا لیکن چند ہی دن بعد پٹھیالا کے سردار آلہ سنگھ نے پچیس ہزار روپے کے عوض سرہند شہر بڑھا سنگھ سے خرید کر اپنی ملکیت میں شامل کر لیا سکوں پر فتح اور کامیابی کا ایسا نشہ سوار ہوا کہ پنجاب کی مسرقی حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے بوریا کے مقام پر دھریا جمنا کو ابور کیا اور گنگا جمنا کے دو آب میں گس گئے اس علاقے میں بھی انہوں نے چاروں طرف تباہی اور بربادی مچا کر رکھ دی سب سے پہلے انہوں نے سہارن پور کو لوٹا ہر گھر میں انہوں نے تباہی مچائی یہاں سے انہیں بے شمار دولت اور رست کا سامان ملا اس کے بعد سکوں نے کاندلہ شہر میں بھی تباہی اور بربادی مچا کر رکھ دی تھی اس طرح پنجاب سے نکل کر سکھ مزید مسرق میں بھی حملہ آور ہو کر اپنے لئے فوائد حاصل کرنے لگے تھے اس قدر فتوحات حاصل کرنے کے بعد سارے سکھ سرداروں اور سپس سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب تک لاہور فتح ہو کر سکھوں کی عملداری میں شامل نہیں ہوتا اس وقت تک پنجاب پر ان کا قبضہ مستحکم اور مضبوط نہیں ہو سکتا سارے سکھ سرداروں نے اس پر اتفاق کیا کہ سب سے پہلے لاہور پر قبضہ کرنا چاہیے اس کے بعد آس پاس کے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے سن سے لے کر ستلت تک سکھوں کو اپنی حکومت قائم کر لینی چاہیے یہ فیصلہ کرنے کے بعد سکھوں کا متحدہ لشکر لاہور کی طرف بڑا اور شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا لاہور شہر پر حملہ آور ہونے کے لئے سکھوں کو ایک بہانہ بھی مل گیا اور وہ اس طرح کے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں کچھ گائیں کل عام زبا کی گئی تھی سکھوں نے لاہور کا محاصرہ کرنے کے بعد لاہور شہر کے حاکم قابلی مل سے مطالبہ کیا کہ لاہور شہر میں چند روز پہلے چونکہ گائیں زبا کی گئی تھی لہٰذا قابلی مل کو چاہیے کہ ان تمام افراد کی گردن ماری جائے جنہوں نے گائے زبا کی ہے اور آئندہ کیلئے گائے کا زبا ممنون قرار دیا جائے سکھوں کے اس مطالبے کے جواب میں لاہور کے حاکم قابلی مل نے یہ عذر پیش کی کہ وہ احمد شہ عبدالی کا ملازم ہے اس نے اگر ایسا کوئی حکم دیا تو احمد شہ عبدالی اسے نہیں بخشے گا بہرحال سکھوں کو خوش کرنے کے لئے قابلی مل نے چند سرکردہ شہریوں کے مشورے سے دو یا تین قصابوں کے ہاتھ اور نہ کٹوا کر سکھوں کے سامنے پیش کر دیئے اس کے علاوہ قابلی مل نے سکھوں کو باری خراج ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا بہرحال گفت شنید کے تحت یہ تائپ آیا کہ سکھوں کا ایک نمائندہ لاہور شہر میں رہے گا اور قابلی مل اسے باقاعدہ خراج ادا کرتا رہے گا یہ لاہور شہر پر سکھوں کے قبضے کا ایک طرح سے آغاز تھا لاہور کے مسرک میں سہارنپور تک خونی جلگار کرنے کے بعد سکھوں نے مغرب کی طرف کی علاقوں کی طرف بھی دیان دیا چناب کے مسرک میں احمد شاہ عبدالی کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی اس کا اقتدار صرف لاہور کے قلعے اور شہر تک محدود تھا آس پاس کا تمام علاقہ سکھوں کے زیر کمان آ چکا تھا موسم گرمہ جب اپنی شیدت پر آیا تو سکھوں کا سردار چرڑ سنگھ دیگر سرداروں کے ساتھ دریج چناب کو پار کر کے گجراس شہر کی طرف بڑھا گجراس شہر کا حاکم رحمت خان اور اس کا دیوان شیو نات سکھوں کا مقابلہ کرنے کی حیمت نہیں رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے سکھوں سے سلا کر لی سکھوں نے ان دونوں کی دوستیوں کو قبول کیا اور شہر اس طرح سکھوں کے خاتوں لٹنے سے بچ گیا تھا گجراس پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد سکھ پھر لاہور کی طرف چلے گئے تھے ان کی غیر حاضری سے قلعہ رحتاس کے فوجدار سر بلند خان نے گجراس کے حکم چودری رحمت خان اور دیوان شیو نات سکھوں سے دوستی کرنے کی سزا دینے کا آزم کیا سر بلند خان احمد شاہ عبدالی کا چھچا تھا اور وہ قلعہ رحتاس کا حاکم تھا جو ہی سکھوں کا سردار چرڑ سنگھ اور گوجر سنگھ بنگی گجراس پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد لاہور کی طرف واپس گئے سر بلند خان اپنی لرشکر کے ساتھ قلعہ رحتاس سے نکلا دریے جہلم کو پار کر کے وہ گجراس شہر پر حملہ عبر ہوا اور گجراس پر اس نے قبضہ کر لیا اس کی حاکم چودری رحمت خان اور اس کی دیوان شیو نات دونوں کو سر بلند خان نے قتل کر دیا تھا سکھوں کے سردار چرڑ سنگھ اور گوجر سنگھ بنگی کو جب پتا چلا کہ قلعہ رحتاس کا حاکم سر بلند خان ان کی غیر موجودگی میں گجراس شہر پر حملہ عبر ہوا اور وہاں کے حاکم اور اس کی دیوان کو قتل کر دیا ہے تو وہ دونوں اپنی لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے دونوں سکھ سرداروں نے اپنی لشکر کے ساتھ دریے چناپ کو عبور کیا اور گجرات پر انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا اس لئے کہ سکھوں کی آمد کا سن کر سر بلند خان گجرات سے نکل کر قلعہ رحتاس کی طرف با گیا تھا گجرات کا انتظام درست کرنے کے بعد سکھوں نے مزید پیش قدمی کی اور دریے جہلوں کو عبور کرنے کے بعد وہ قلعہ رحتاس کی طرف بڑھے سر بلند خان کے حوصلے بہت بلند تھے وہ چاہتا تھا کہ ہمہ شاہ عبدالی کے ہندوستان میں وارد ہونے سے پہلے ہی پہلے وہ سکھوں کے خلاف کوئی بڑا معارکہ سر انجام دے جس میں وہ سکھوں کو شکست دے کر اپنے لئے خوب نام پیدا کرے اپنی اسی خواہش کی تکمیل کیلئے سر بلند خان نے قلعہ رحتاس سے باہر نکل کر سکھوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا